جہاں مستویٰ کمال خطاب کر رہے ہیں آج ایک دوسری پریس کانفرنس کا احتمام کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں ایمکیوم کے اوپر ایمکیوم کے قائد کے اوپر اور جو ایک گھناونی سازش اردو بولنے والوں کے خلاف کی جاری ہے اس کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ بھرپور جواب دے سکیں موضوع صاحبی حضرات سب سے پہلے ذوالبقار مرزا صاحب نے قائد تحریک جناب علطاء حسین بھائی سے اپنی ملقات کے حوالے سے جو شرمناک اور گھناونی بات کی اور ان پر بہتان لگایا کہ انہوں نے میرے قائد نے ان کو کمرے میں بلا کر اپنے موسٹ سینئر رفقہ کو کمرے سے باہر نکال کر ایک ایسے شخص سے جس سے وہ پہلی دفعہ ہلتا ہوئے مل رہے ہوں اور سمہا اس کا بیک گراؤنڈ بھی ان کو معلوم ہو ان کو بٹھا کر وہ ان سے ایسے راز اور نیاز کی باتیں شیئر کر رہے ہوں جو کہ اپنے رفقہ اپنے سینئر رفقہ کے سامنے بھی وہ نہ کر سکیں یہ ایک معبہ وطن جماعت کی کردار کشی ایک قائد کی کردار کشی اور مزہ کا خیز کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی اور قائد تحریک کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگا کر ایم کیوں کو انڈائریکلی اور دائریکلی الطاف بھائی کو ان کی کیریکٹر اسسینیشن کرنے کی کوشش کی گئی اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی ان کے پاس داکمنٹیشن ہے اس بات کی تو عدالتیں پاکستان کی آزاد ہیں عدالتوں میں جا کر وہ یہ پروف کریں لیکن ایک شخص کی کہیوی ایک بات کو جس طریقے سے بار بار اچھال کر میڈیا کے ہمارے دوست جس طرح سے اس کی پبلکیشن کر رہے ہیں ہم نے تو ان پوری آٹھ نو دنوں دس دنوں میں جب سے یہ بیہودگی شروع ہوئی ہے جب سے یہ پاگلپن شروع ہوا ہے جب سے یہ جنونیت شروع ہوئی ہے تو ہم نے سند اور پاکستان پاکستان کے حالات کو خراب نہ ہونے دینے کے لیے اور مسائل جو کہ پاکستان مسائل میں گرہ ورس کو اور زیادہ گھمبیر صورت نہ اختیار کر جائے اس ڈر سے اپنے جذبات کو اپنے الفاظ کو اپنے ریسپونس کو بھی ہم نے دبا کر رکھا اور ہم نے جواب دینا بھی گوارہ نہیں کیا کہ کہیں ہمارے جواب دینے سے اور سیچویشن ایسکلیٹ نہ ہو اور گرمی پیدا نہ ہو اور ہم ان بیہودگیوں کا جواب دینا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن جب یہ لفٹ ہو رہی ہے میڈیا میں بار بار تو پھر آج ہمیں یہ پریس کانفرنس کرنی پڑ لی ہے کہ بیہودگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے الزامات در الزامات کا کوئی اینڈنگ ہوتی ہے اور ایسی جماعت کے اوپر جو کہ پچھلے ستائیس سالوں سے پاکستان کا سب سے پڑھا لکھا منڈیٹ انجوائی کر رہی ہے برے سے برے حالات میں بھی اور اچھے حالات میں اپنی انسیکشن سے آج تک لوگوں نے دیموکریٹکلی ایمکیوم کو ہر نئے آنے والی الیکشن میں زیادہ سے زیادہ ہی ووٹ دیا ہے اس پارٹی اور اس پارٹی کے محبوب کروڑوں لوگوں کے محبوب قائد کے اوپر جس طریقے سے الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے وہ ایک انتہائی گھناؤنی سازش ہے اور ایک ایسا فین ہے جس کی مضمت کی جائے وہ کم ہے انیس جون انیس سو بیانوے ایمکیوم کے خلاف ریاستی آپریشن شروع کیا گیا اس وقت مہاجر قومی مومنٹ تھی کون سا دنیا کا ایسا الزام ہے جو ایک بھرپور مینڈٹ رکھنے والی ڈیموکریٹک جماعت ایمکیوم کے اوپر اس وقت نہیں لگایا گیا کون سا ایسا اس قرعہ ارس پہ ایک گھناؤنہ الزام باقی رہ گیا جو میرے قائد کے ایمکیوم کے قائد کے اوپر نہیں لگایا گیا پندرہ ہزار سے زیادہ مہاجروں کی مہاجر کارکنوں کی نسل کشی کی گئی ہمارے اوپر اس ملک کو توڑنے کا الزام لگایا گیا اس وقت کے آرمی جرنیلز نے اس وقت کے یہاں کے کرتہ دھرتاؤں نے جناحپور بنانے کا ایک گھناؤنا منصوبہ نکال کر اسے ایمکیوم سے ایفیلیٹ کر کے یہ سازش کی ایمکیوم کے خلاف اس وقت ہمیں رو کا ایجنٹ ایجنٹ کہا جاتا تھا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انہی جرنیلوں نے انہی ایجنسی ایجنسیز کے ہیٹھ نے آ کر آج وہ زندہ ہیں ٹی وی پہ آ کر لائیو یہ کہا کہ ہم سے جو کچھ بھی وہ ہوا ہم اس پہ معافی مانتے ہیں اور یہ جو کچھ بھی الزامات تھے ایمکیوم کے اوپر ایمکیوم کے کارکنان کے اوپر یہ تمام منگھڑت تھے جھوٹے تھے جھوٹے الزامات لگائے گئے ہم نے پھر بھی یہ سوال لے کیا ان ریاستی ذمہ داروں سے اسٹیٹ کے ذمہ داروں سے اور پاکستان کی تمام میڈیا سے پاکستان کے سوڈو انٹیلیکشوز سے جنہوں نے اپنے اخبارات کے کولم کے کولم سیاہ کر دی ایمکیوم کو ملک دشمن کہنے کے نام پر ایمکیوم کو غدار کہنے کے نام پر ہمارے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ایکسٹر یونیشل کلنگ ہوئی ایک آدمی کے لیے بھی سومو ٹویکشن نہیں لیا گیا اس زمانے میں آج بھی ہمارے انتیس لوگ لا پتہ ہیں اسی نام پر کہ ہمیں جناپور کے نام پر ہمیں ان سارے لوگوں کو مار دیا گیا خواتین تک کو پابندے سلاسل کیا گیا ہم نے پھر بھی اس ملک کے خاطر جب ان لوگوں نے معافی مانگی اس وقت کے حکمرانوں نے اس وقت کے ریاستی اداروں کے سربراہوں نے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا ایمکیوم کے سلاب ہم نے پھر بھی اس خون کے بدلے کی بات نہیں کی ہم نے پھر بھی ان الزامات کی بات نہیں کی جو ہمارے اوپر لگائے گئے بڑی آسانی سے لوگ ٹی وی پہ آ کر دس سالوں کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو الزام لگایا گیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان الزامات کے بنا پر آپ نے ہزاروں لوگ شہید کر دیئے ہزاروں معصوم بچوں کے باپوں کو چھین لیا ہزاروں عورتوں کو بیوہ کر دیا بہنوں سے ان کے بھائی چھین لیئے ماں سے ان کے بیٹے چھین لیئے اور دس سالوں کے بعد آ کر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا موزی صاحبی ازراف اور پاکستان کے لوگوں ایک دفعہ پھر اسی اینکیون کے خلاف اس سے بھی بسی طریقے کی گھناونی سازش دوبارہ شروع کر دی گئی ہے اور ہم آج میڈیا کے ذریعے ان تمام لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ انیس جون انیس سو بیانوے نہیں ہے یہ دو ہزار گیارہ ہے ہماری اس ملک کے خاطر خاموشی کو اس ملک کے خاطر ملک کی بقا کے خاطر ملک کے امن کے خاطر ملک کی پروسپیرٹی کے خاطر ہماری خاموشی کو کمزوری مت سمجھو اس قوم کو مہاجر قوم کو اور مہاجروں کو اور مہاجروں کی جماعت کو دیوار سے لگانے کی سازش ایک خاص طبقے کو دیوار سے لگانے کی سازش مت کرو موزی صاحبی حضرات ہم اس ملک کی بقا سلامتی اور اس کی ترقی پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم نے ہم وہ لوگ ہیں جن کی رگوں میں پاکستان بنانے والوں کا خون ہے ہم وہ لوگ ہیں جن کے والدین نے جن کے بڑوں نے پاکستان کے بننے کے بعد اپنی جائدادیں اپنی زمینیں چھوڑ کر آ کر یہاں پر کلیمز بھی نہیں لیے کہ اگر کلیمز لیں گے تو پاکستان چھوٹا پڑ جائے گا اور آ کر جو جمع پونجی لے کر آئے تھے وہ اس ملک کے خزانے میں دے دیا سرکاری طور پر ملک کے نظام کو چلانے کے لیے اور جو علم رکھتے تھے اس علم رکھنے کی بنا بنا پر اس ملک کے پارکوں میں بیٹھ کر اس ملک کے سیکریٹیریٹ کا نظام چلایا ہے اس ملک کی نشہ نمہ کی ہے اس ملک بننے کے بعد جو ننہ پودا تھا اس میں اپنے خون اور پسینہ ڈالا ہے جو کہ آج ایک تناور درخ بنا ہوا ہے تو ہم ہم پر ملک توڑنے اور ملک کے خلاف کام کرنے کا ازام لگانے کا کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے اور پھر ہماری نسلوں نے اس پاکستان کی بقا کے خاطر پندرہ ہزار لوگ پندرہ ہزار جوان شہید کروا دیئے لیکن اس ملک کے اداروں کے خلاف اس ملک کے خلاف ایک پتھر بھی نہیں مارا ورنہ پاکستان کے کونے کونے میں پاکستان سے بغاوت کی تحریکیں چل نہیں ہیں ہم پر اس ملک کو علیدہ کرنے ہم پر جناپور بنانے کا الزام تو ضرور لگا لیکن جب ہم کوٹ میں جانے کی ہم نے بات کی تو پاکستان کی آرم مصلحہ فواج کا ادارہ آئی ایس پی آر نے باقاعدہ طور پر آ کر یہ پریس ریلیز ایشو کی ہے ریکارڈ پہ ہے یہ وہ وہ اینکرز نہیں نکالیں گے کبھی بھی وہ میڈیا کبھی بھی نہیں دکھائے گا کہ پاکستان کی مصلحہ فواج کا ادارہ پریس ریلیز ایشو کی ہے کہ اہم کیوں کے اوپر لگنے والا یہ جناپور کا الزام رلک ہے اس کی کوئی شواہد نہیں ہے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے